دوسرا تواریخ آٹھمہ باب اور بیس برس کے آخر میں جن میں سلیمان نے خداون کا گھر اور اپنا گھر بنایا تھا یوں ہوا کہ سلیمان نے ان شہروں کو جو حوریم نے سلیمان کو دیئے تھے پھر تعمیر کیا اور بنی اسرائیل کو وہاں بسایا اور سلیمان ہمات زوبہ کو جا کر اس پر غالب ہوا اور اس نے بیابان میں تدمور کو بنایا اور خزانہ کے سب شہروں کو بھی جو اس نے ہمات میں بنائے تھے اور اس نے اوپر کے بیعتے ہردن اور نیچے کے بیعتے ہردن کو بنایا جو دیواروں اور پھاٹکوں اور اڑبنگوں سے مضبوط کیے ہوئے شہر تھے اور بالت اور خزانہ کے سب شہر جو سلیمان کے تھے اور رتھوں کے سب شہر اور سواروں کے شہر اور جو کچھ سلیمان چاہتا تھا کہ یروشلم اور لبنان اور اپنی مملکت کی ساری سرزمین میں بنائے وہ سب بنایا اور وہ سب لوگ جو ہیتیوں اور اموریوں اور فریزیوں اور ہویوں اور یبوسیوں میں سے باقی رہ گئے تھے اور اسرائیلی نہ تھے انہی کی اولاد جو ان کے بعد ملک میں باقی رہ گئی تھی جسے بنی اسرائیل نے نابود نہیں کیا اسی میں سے سلیمان نے بیگاری مقرر کیے جیسا آج کے دن ہے پر سلیمان نے اپنے کام کے لیے بنی اسرائیل میں سے کسی کو غلام نہ بنایا بلکہ وہ جنگی مرد اور اس کے لشکروں کے سردار اور اس کے رتھوں اور سواروں پر حکمران تھے اور سلیمان بادشاہ کے خاص منصبدار جو لوگوں پر حکومت کرتے تھے دو سو پچاس تھے اور سلیمان فیراؤن کی بیٹی کو داؤد کے شہر سے اس گھر میں جو اس کے لیے بنایا تھا لے آیا کیونکہ اس نے کہا کہ میری بیوی اسرائیل کے بادشاہ داؤد کے گھر میں نہیں رہے گی کیونکہ وہ مقام مقدس ہیں جن میں خداون کا صندوق آ گیا ہے تب سلیمان خداون کے لیے خداون کے اس مذہبہ پر جس کو اس نے اس سارے کے سامنے بنایا تھا سختنی قربانیاں چڑھانے لگا وہ ہر روز کے فرض کے مطابق جیسا موسیٰ نے حکم دیا تھا سبتوں اور نئے چاندوں اور سال میں تین بار مکرہ عیدوں یعنی فطیری روٹی کی عید اور ہفتوں کی عید اور خیموں کی عید پر قربانی کرتا تھا اور اس نے اپنے باپ داؤد کے حکم کے موافق کاہنوں کے فریقوں کو ہر روز کے فرض کے مطابق ان کے کام پر اور لاویوں کو ان کی خدمت پر مکرر کیا تاکہ وہ کاہنوں کے روبرو حمد اور خدمت کریں اور دربانوں کو بھی ان کے فریقوں کے مطابق ہر پھاٹک پر مکرر کیا کیونکہ مرد خدا داؤد نے ایسا ہی حکم دیا تھا اور وہ بادشاہ کے حکم سے جو اس نے کاہنوں اور لاویوں کو کسی بات کی نسبت یا خزانوں کے حق میں دیا تھا باہر نہ ہوئے اور سلمان کا سارا کام خداون کے گھر کی بنیاد ڈالنے کے دن سے اس کے تیار ہونے تک تمام ہوا اور خداون کا گھر پورا بن گیا تب سلمان اسیون جابر اور علیوت کو گیا جو ملک ادوم میں سمندر کے کنارے ہیں اور ہورام نے اپنے نوکروں کے ہاتھ سے جہازوں اور ملاہوں کو جو سمندر سے واقف تھے اس کے پاس بھیجا اور وہ سلمان کے ملازموں کے ساتھ اوفیر میں آئے اور وہاں سے ساڑھے چار سو کنتار سونا لے کر سلمان بادشاہ کے پاس لائے سلمان بادشاہ کے پاس لائے